آپ کو کرونا سے تین قدم آگے رہنا ہے اگر آپ سوتے رہے اور کرونا فیل گیا تو اس کے بعد آپ کرونا کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے اگر آپ کرونا سے جو جو دیش کرونا سے دو قدم آگے رہے تین قدم آگے رہے انہوں نے کرونا کو لوگوں سے باتچیت کرنے کے بعد سفلتہ پور وقت کنٹرول کر لیا اس کے لیے ہم سب لوگوں نے ملکے میں نے کئی ایکسپرٹس کے ساتھ پچھلے کچھ دنوں سے میں بات کر رہا ہوں کئی ڈاکٹرز کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں کئی لوگوں سے باتچیت کرنے کے بعد ہم نے فائیو سٹیپ پانچ بندوں کا ہم نے پلان بنایا ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں دلی میں کرونا کو کیسے نینترت کریں گے اس میں یہ ایک طرح سے فائیو ٹی ہے فائیو ٹی پلان ہے پہلا ٹی ہے ٹیسٹنگ ہم نے یہ دیکھا کہ جن جن دیشوں نے ٹیسٹنگ نہیں کی وہ جب کرونا فیل گیا تو اس کو کرونا کو نینترت نہیں کر پائے اگر آپ ٹیسٹنگ ہی نہیں کریں گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کہاں کہاں کس کس گھر میں کرونا فیلا ہوا ہے اور اگر آپ ٹیسٹنگ نہیں کریں گے اور کرونا فیلتا گیا نیچے ایک آدمی دوسرے کو دوسرا تیسرے کو اور اس طرح سے یہ چاروں طرف فیل جائے گا ہم ساؤتھ کوریا کا ایکزامپل دیکھتے ہیں کہ ساؤتھ کوریا نے کس طرح سے بہت بڑے سطر کے اوپر ٹیسٹنگ کر کر کے ٹیسٹنگ کر کر کے ٹیسٹنگ کر کر کے انہوں نے ایک ایک آدمی کو آئیڈنٹیفائی کیا کہ اس کو کرونا ہے اس کا علاج کراؤ اس کو کرونا ہے اس کو کوارنٹائن کر دو انہوں نے ایک 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 کو آئیڈنٹیفائی کیا تاکہ وہ دوسرے لوگوں کو سنکرم اتنا کر سکیں دوسرا ہمارا ٹی ہے دوسری بندو ہے ٹریسنگ ہم نے پتا کر لیا کہ یہ آدمی کرونا پوزیٹیو ہے اب یہ ویکٹی کس کس سے ملا چودہ دن میں کس کس سے ملا ان کو سب کو آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں ہماری ٹیم بہت ایفیشنٹ ٹیم ہے ہمارے افسروں کی ڈاکٹرز کی وہ آئیڈنٹیفائی کرتی ہے اور ان سب لوگوں کو سیلف کورینٹائن میں ڈال دیا جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ گھر سے باہر نہیں نکلو گے یہ ٹریسنگ ابھی تک ڈلی کے اندر بہت اچھے سطر کے اوپر چل رہی ہے اب ہم نے پولیس کی مدد بھی لینی چالو کی ہے ہمارا تیسرا ٹی ہے ٹریٹمنٹ جو بیمار ہو جاتا ہے پھر اس کا علاج کرانا ہمیں ابھی تک ڈلی میں لگ بگ پانچ سو پچیس ٹوٹل کورونا کے پوزیٹیو کیس آئے ہیں ہم نے اس ٹائم آلڈی لگ بگ تین ہزار بیڈز کی کشمتہ تیار کر لی ہے ایلن جی پی ہسپیٹل ہم نے پوری طرح سے کورونا ہسپیٹل ڈیکلیئر کر دیا اب وہاں پہ کوئی علاج نہیں ہو رہا ڈیڑھ ہزار بیڈ وہاں پہ ہیں وہاں پہ کیول اور کیول کورونا والوں کا علاج ہوگا چوتھا ٹی ہمارا ہے ٹیم ورک یہ کورونا کو اکھیلے کوئی نہیں ٹھیک کر سکتا کوئی کوئی اگر یہ سوچے کہ میں اکھیلہ کورونا کو ٹھیک کر دوں وہ نہیں ہو سکتا یہ ٹیم ورک پہ جب تک ہم کام نہیں کریں گے ٹیم کی طرح اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج ساری سرکاریں ایک ٹیم کی طرح کام کر رہی ہیں راجنیتی سے اوپر اٹھ کے ساری سرکاریں کیندر سرکار راجن سرکاریں ساری ایجنسیز سب ایک ٹیم کی طرح کام کر رہی ہیں اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ہم سب مل کے ایک ٹیم کی طرح کام کر رہے ہیں اور پانچوہ ٹی ہے ٹریکنگ اور مونیٹرنگ میں نے اتنی ساری باتیں تو بول دی لیکن ان سب باتوں کو مونیٹر کرنا اس کو ٹریک کرنا کی چیزیں صحیح چل رہی ہیں اس کی جمعہ داری میری ہے دلی کے اندر چوبیس گھنٹے مومنٹ ٹو مومنٹ ٹریک کرنا کہ جو پورا ہم نے پلان بنایا وہ پلان اس کے حساب سے چل رہا ہے اس کی جمعہ داری میری ہے وہ چوبیس گھنٹے میں ٹریکنگ کر رہا ہوں میں مونیٹر کر رہا ہوں اور میں اس کے اوپر نظر رکھوں گا آپ کو کورونا سے تین قدم آگے رہنا ہے اگر آپ سوتے رہے اور کورونا فیل گیا تو اس کے بعد آپ کورونا کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے اگر آپ کورونا سے جو جو دیش کورونا سے دو قدم آگے رہے تین قدم آگے رہے انہوں نے کورونا کو سفلتا پور وقت کنٹرول کر لیا اس کے لیے ہم سب لوگوں نے مل کے میں نے کئی ایکسپرٹس کے ساتھ پچھلے کچھ دنوں سے میں بات کر رہا ہوں کئی ڈاکٹرز کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں کئی لوگوں سے بات چیت کرنے کے بعد ہم نے فائیو سٹیپ پانچ بندوں کا ہم نے پلان بنایا ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں دلی میں کرونا کو کیسے نینترت کریں گے اس میں یہ ایک طرح سے فائیو ٹی ہے فائیو ٹی پلان ہے پہلا ٹی ہے ٹیسٹنگ ہم نے یہ دیکھا کہ جن جن دیشوں نے ٹیسٹنگ نہیں کی وہ جب کرونا فیل گیا تو اس کو کرونا کو نینترت نہیں کر پائے اگر آپ ٹیسٹنگ ہی نہیں کریں گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کہاں کہاں کس کس گھر میں کرونا فیل ہوا ہے اور اگر آپ ٹیسٹنگ نہیں کریں گے اور کرونا فیلتا گیا نیچے ایک آدمی دوسرے کو دوسرا تیسرے کو اور اس طرح سے یہ چاروں طرف فیل جائے گا